اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے دو بڑی فرقوں یعنی سیکٹس اور ڈین امینشنز پر بات کروں گا جنہیں کیتھولیسزم اور پروٹسٹنٹیزم کہا جاتا ہے دوستو دنیا کے اندر جتنی بھی مذہب موجود ہیں ان سب مذہب کے اندر سیکٹ ڈین امینشنز یعنی ڈیویژنز پائی جاتی ہیں کرسچینٹی کے اندر بھی بہت ساری فرقیں پائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بڑی فرقوں پر بات کریں گے دوستو ان ڈیویژنز، انسیکٹس اور ڈین امینشنز پر بات کرنے سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ارلی چرچ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے دوستو 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 دیسیپلز یعنی شاگردوں کو کہا جاتا ہے فالورز کو کہا جاتا ہے ان فالورز میں جو ان کا جو لیڈر تھا وہ تھا سینڈ پیٹر سینڈ پیٹر بہت کمیٹیڈ انسان تھا ان کا یہ ماننا تھا ان کی یہ خواہش تھی وہ بہت کمیٹیڈ تھا کہ پوری دنیا میں وہ کرسچینٹی سپریٹ کرسکے اور عزتی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جیزیس کرائیس کا جو میسیج تھا وہ پوری دنیا تک پہنچا سکیں تو دوستو وہ سب سے پہلے آئے جریس سلم وہاں پر انہوں نے ایک ارلی چرچ کے ایک اسٹیبلشمنٹ کی یعنی ارلی چرچ یعنی عزتی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چرچ بنائے گیا تھا وہ سب سے پہلے پیٹر سینڈ پیٹر نے بنائے تھا سینڈ پیٹر اکارڈنگ ٹو کرسچن یعنی کرسچن انہیں سیمن پیٹر بھی کہا جاتا ہے ان کو اور دوستو وہاں پر اس نے خطاب کیا تھا ایک سرمن دی تھی وہاں پر تقریباً تین آزار لوگوں کو وہاں پر انہوں نے کرسچن انٹی کی طرف بلائے اور انہیں کنورٹیڈ ہوئے تھے جو جیوز تھے تقریباً زیادہ تر جیوز تھے وہ کنورٹیڈ ہوئے کرسچن انٹی کی طرف دوستو اسی کے ساتھ ساتھ جب ارلی چرچ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی جیرسلم کے اندر اسی جیرسلم اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے چرچ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہی جو کرشانٹی کا جو میرسیج یہ ہے یہ رومن ایمپائر تک چلی جاتی ہے دوستو بارہ اپوسلز کے علاوہ وہاں پر ایک شخص تھا جنہیں سینٹ پول بھی کہا جاتا ہے ایک زمانے میں یہ جیوش تھے یہود تھے اور بعد میں اس نے کرشانٹی قبول یہ ریلجن قبول کیا تھا تو وہ پول اور جو سینٹ پیٹت یہ دونوں رومن ایمپائر چلے گئے وہاں پر انہوں نے کرشانٹی کی تبلیغ دینے شروع کر دی تو دوستو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہت تھف گورنمنٹ تھی وہ جو ایمپریٹرز ہوا کرتے تھے رومن ایمپائر کے وہ بلکل پسند نہیں کرتے تھے کہ یہاں پر کرشانٹی کی تبلیغ ہو یا کرشانٹی پہلے تو انہوں نے سینٹ پیٹر اور سینٹ پول دونوں کو ایگزیکیوٹ کیا انہوں نے دونوں کو پانسی دی تو دوستو جب رومن ایمپائر کے اندر دو کرشان لیڈرز کو جب پانسی دی جاتی ہے جب انہیں ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ان ایگزیکیوشن کی وجہ سے اس پانسی کی وجہ سے رومن ایمپائر کی جو عوام ہوتی وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے ان کی قربانیوں سے متاثر ہو جاتی ہے ان کی شادتوں سے متاثر ہو جاتی تو وہ بھی کرشانٹی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں دوستو لوگ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ کنورٹ ہونے لگ جاتے ہیں وہاں پر آخر کار رومن ایمپائر کے اندر چرچ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے ایک چرچ کو بنایا جاتا ہے تو لوگ اسی کے باوجود دوستوں وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو امپرورز ہوتے ہیں وہ بہت آسٹیل ہوتے ہیں کرسٹینز کو بہت کئی طریقوں سے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے ان پر ظلم کیے جاتے ہیں اور وہاں اس ٹائم کا جو امپرور تھا یہ جو بادشاہ تھا وہ نیرو تھا اُت کا یہ معنی تھا کہ جتنی بھی کرسٹینز ہیں ان کو کہا جائے کہ میرے سامنے میری عبادت کی جائے یعنی ورشپ ایز اگوڈ کہ مجھے خدا کی طرح پوجا جائے مجھے خدا کی طرح میرے سامنے عبادت کی جائے تو وہ اس ٹائم کے جو کرسٹینز تھے انہوں نے انکار کیا وہاں کی عبادت نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریفیوز کیا تھا کہ ہم آرمی سرویسز نہیں دے سکتے رومن پار کے اندر یہ ایک ٹریڈیشن ہوا کرتی تھی کہ لوگ ایز آرمی کام کرتے تھے امپرور کے لئے تو انہوں نے اس سے بھی انکار کیا عبادت سے بھی انکار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر بہت سارے ٹیکسیز بھی لگائے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ جو کرسٹینز تھے وہ بہت تنگ آ گئے تھے اور انہی دوران دوستو رومن ایمپائر کے اندر سٹیز کو آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں تباہی مجھ جاتی اور اس کا الزام جو ہمپرور ہوتا ہے وہ الزام لگاتا ہے کرسٹینز کے اوپر کے لئے کرسٹینز نے یہ آگ لگائی تھی پوری ایمپائر کے اندر تو جس کی وجہ پر بہت ساری کرسٹینز کو آرینہ کے اندر ایک میدان کے اندر ڈال دیا جاتے ہیں جو سرکل کی طرح ہوتے ہیں وہ بند ہوتا ہے ہر طرف سے اور اس آرینہ کے اندر بھوکے شہروں کو ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر کرسٹینز کو ڈال دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب طرح سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے دوستو انہی کونسٹنٹ پرسیکوشنز کی وجہ سے ہوسٹریٹیز کی وجہ سے یعنی مظالم کی وجہ سے وہاں کی جو آوائیں وہ بہت زیادہ مزید اٹریکٹ ہو جاتی ہے کرسٹینٹی کی طرف ایک طرف کرسٹینٹی کی جو لیند وہ بڑھ رہے ہیں کرسٹینز زیادہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرح وہاں کی جو ایمپائر ہیں یا جمپررز ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح دوستو کرسٹینٹی نہیں تھی طاقت پکڑ لے کہ پورے رومن ایمپائر تک پھیل گئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف رومن ایمپائر میں نہیں بلکہ مائنر ایشیا تک کرسٹینٹی کی جو تبلیغ کی وہ پہنچ گئی تھی کرسٹینز پہنچ گئے تھے اور دوستو تقریباً انہی دوران تقریباً تین سو سال گزر جاتے ہیں یعنی تھرڈ سنچری کے اندر وہاں ایک شخص ہوتا ہے جنہیں کونسٹنٹین کہا جاتا ہے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے وہ جب ایمپائر بن جاتا ہے رومن ایمپائر کا تو وہ کرسٹینٹی کی طرف آ جاتا ہے ایک کنورٹیڈ ہو جاتا ہے کرسٹینٹی کی طرف اور وہ کرسٹین بن جاتا ہے تو اسی طرح رومن ایمپائر کے اندر ایک کرسٹین ایمپائر بن جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایک نیو کیپٹل بناتا ہے کونسٹنٹین جسے کونسٹنٹینوپل کہا جاتا ہے تو دوستو یہ اوورال سٹوری تھی ایک کہانی تھی ایک روڈ میپ تھا کہ کس طرح زیتی صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ارلی چرچ کی جو اسٹیبلشمنٹی تو وہ کس طرح ہوئی تھی تو دوستو بات کرتے ہیں مین ٹاپک کہ کرسٹینز کے اندر وہ فرقے کیوں بنے سیکس یعنی ڈینومینیشنز کیوں بنے تو آج کا میرا مین ٹاپک یہی اب اسی پر بات کرتے ہیں تو دوستو عیسائیت کے اندر یعنی کرسٹینٹی کے اندر جو ڈیویزن ہوئی تھی جو سیکس بنیتے ہیں ڈینومینیشنز بنیتے ہیں وہ کس طرح بنیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم چرچ کی نیچر پر بات کریں گے کہ چرچ کی نیچر کیا تھی کیا وجہات تھی جن کی وجہ سے یہ فرقے بنے تو دوستو اگر چرچ کی نیچر کی بات کریں جو چرچ کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا اسے پاپ کا آ جاتا ہے تو دوستو اس ٹائم یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ چرچ اور پاپ کی آثورٹی اتنی بڑھ گئی تھی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ حکمران بن گئے تھے ایک قسم کے ہر چیز چرچ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا تھا پاپ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا تھا جو امپریرز ہوا کرتے تھے جو کنگز ہوا کرتے تھے ان کی تھی طاقت نہیں چلتی تھی جتنی کی چرچ اور پاپ کی چلتی تھی تو یہ اور حال جب آثورٹی آ جاتی ہے چرچ کے پاس پاپ کے پاس تو وہ اس آتورٹی کا غلط استعمال کرنے لگ جاتے ہیں وہ کرپٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ڈیلی لائف ہے وہ بہت متاثر ہو جاتے ان کی کرپشن کی وجہ سے عبیزہ پاور کی وجہ سے یہ پاور کس طرح بیوز کرتے تھے کرپشن کس طرح کرتے تھے جو پاپ ہوتے تھے یا جو اور پریٹس وغیرہ ہوتے تھے یہ کس طرح کرپشن کرتے تھے دوستو انہیں نے ایک کہانی چلائی پاپ نے ایک کہانی چلائی کہ اگر جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ لوگ اگر گناہ ماف کروانا چاہتے ہیں تو وہ آجائے ہمیں پیسہ دے دیں آپ لوگوں کی گناہ ماف کر دیے جائے گے جس شخص کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے جتنے زیادہ سنز ہوں گے اتنہ ہی زیادہ پیسہ ہمیں دیں گے تو دوستو چرچ کی طرف سے پاپ کی طرف سے یہ پالیسی آگئی تھی کہ بس چرچ کو پیسہ دو پاپ کو پیسہ دو آپ کی گناہ معاف کر دیا جائیں گے تو دوستو جب چرچ اور پاپ کی طرف سے جب عبیوز آف پاور ہو جاتی ہے عبیوز آف آتھارٹی ہو جاتی ہے تو وہاں کی جو آوام ہے وہ تنگ آ جاتی ہیں کرپشنز کی وجہ سے انڈلیزنسیز کی وجہ سے اس ٹائم ایک شخص اٹھ کڑا ہو جاتا ہے جس کا نام سینٹ مارٹین لوتھر ہوتا ہے جو کہ جرمنی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک تیلویجینز ہوتا ہے ایک مذہبی شخص ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ کر لیتا ہے چرچ کے خلاف پاپ کے خلاف کس طرح پروٹیسٹ کر لیتا ہے دوستو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پچانوے تیسیز لکھ لیتا ہے ایک شکل میں تیسیز لکھ لیتا ہے وہاں چرچ کے سامنے انہیں لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ اتجاج کی جو پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ ہم اس لئے اتجاج کریں کیونکہ یہ یہ پوائنٹس صحیح فالو نہیں کیا جارے چرچ کی طرف سے اور پاپ کی طرف سے ان میں سب سے پہلے تھے یہ انڈلیجنسیز والی بات کہ کس طرح ایک پاپ لوگوں کی گناہ ماف کر سکتے ہیں جو گناہ ماف کرتے ہیں کرنے والی ذات ہیں وہ تو صرف اللہ کی ذات ہیں ہم لوگوں سے کیوں پیسہ لیا جا رہے ہیں گناہ ماف کروانے کے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کس طرح بحقوب بنائے جا رہے ہیں چرچ کی طرف سے اور پاپ کی طرف سے تو اس کے خلاف انہوں نے تیسیز میں یہ پوائنٹ لکھ لیا تھا اور اس کے خلاف پاپ کی جو آثارٹی تھی کہ وہ کس طرح آثارٹی اور پاور کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور کرپشن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا اس تیسیز کے اندر تو اس کی وجہ سے دوستو وہاں کرسچانٹی کے اندر بہت ڈیبیٹ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کیتھرک چرچ کو اور اسی دستو اس مومنٹ کو یا اس ریزسٹنس کو اس ڈیبیٹ کو جو پچانوی تیسیز لکے مارٹل لوتھر نے اس مومنٹ کو ریفارمیشن مومنٹ کہا جاتا ہے اس مومنٹ کی وجہ سے جو کرسچنس تھے وہ دو فرقوں میں دیوزن ہو گئی ہے ایک کیتھرک چرچ بن گئے کیتھرک سیزم کو فالو کرنے والے جو کیلریڈی ایک چرچ بنا ہوا تھا جو پاپ تھا جو سسٹم تھا اور ایک جو پروٹیسٹنس جنہوں نے پروٹیسٹ کیا چرچ کے خلاف پاپ کے خلاف آثارٹی کے خلاف جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے جو احتجاج کرنے والے تھے وہ الگ فرقہ بن گیا جنہیں پروٹیسٹنٹیزم کہا جاتا ہے تو دست امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ